اسلام علیکم دوستو اور بھارت کی لڑائی اب فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہے چین نے لداخ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے 26 اپریل سے شروع ہونے والا یہ تنازہ اب ایک بہت بڑی جنگ کی شکل اختیار کرنے والا ہے چینی میڈیا کے مطابق چین اس وقت 100 کلومیٹر بھارت کے اندر تک گھوش چکا ہے مزیکر خیز بات تو یہ ہے کہ چین نے یہ سارا علاقہ بھارت سے بغیر کوئی گولی چلے حاصل کیا ہے بھارتی فوج جو کہ پشتے 73 سالوں سے کشمیر کے معصوم عوام پر ظلم کر رہی تھی اب وہ چین کے سامنے بے بس دکھائی دیتی ہے بھارتی فوج نے بار بار چین سے یہ درخواست کی ہے کہ ان کی جان بخش دی جائے اور چین لداخ کا سارا علاقہ بھارت کے حوالے کر کے چلا جائے چین اب بھارت کے اگلے علاقوں کی طرف نظر جمعی پیٹا ہے چین کا اگلا حدف اب بھارت کی چکن نیکس پر ہے دوستو یہ چکن نیکس بھارت کے لیے ایک بہت اہم علاقہ ہے دراصل چکن نیکس بھارت کے علاقے ارنانچل پردیش کو کہا جا رہا ہے کوئی بھی فوج اگر ارنانچل پردیش پر قبضہ کرتی ہے تو یقیناً بھارت کی سات پری ریاستیں بھارت سے جدہ ہو جائیں گی ارنانچل پردیش کے پاس سات کلومیٹر کا ایک تنگ علاقہ ہے اگر کوئی بھی فوج اس علاقے پر اپنی فوج کو تینات کرتی ہے تو یقیناً بھارت کی باقی سات ریاستیں بھارت سے جدہ ہو جائیں گی دوستو چین اس وقت اپنی مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں آ چکا ہے چین نے لگ بگ 45 ہزار کے قریب فوجی لداخ میں اتار دیے ہیں اور بھارت بھی اپنی پوری تیاری چین کے خلاف کر رہا ہے بھارت نے حالی میں روس اور فرانس سے کئی دفاعی معایدے کیے مگر روس سے اس فور ہنڈرڈ ابھی بھارت کو نہیں ملیں گے بھارت اب فرانس کے رفائیل تیاروں کی طرف دیکھ رہا ہے 28 چلائی تک بھارت کو 6 رفائیل تیاریں فرانس کے جانب سے بلیں گے دوستو اس وقت بھارت اس سارے معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کی خلاف کوئی جالی کروائی بھی کر سکتا ہے لیکن اب فوج پاکستان ہر چلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں دوستو یقیناً بھارت اور چین کی بیچ یہ جنگ تیسری جنگ عظیم کا پیش فامہ ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ